بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کنسکہ ہے یہ ایک ماجون کنسکہ ہے ماجون نیسان یہ ماجون ان لوگوں کے لئے ہے جن کو بھول جانے کی عادت ہے بھول جاتے ہیں کوئی بھی بات بری جلدی بھول جاتے ہیں حافظہ کمزور ہے دماغ کمزور ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دماغی کام کرنے والوں کے لئے یہ ایک بہترین قسم کی دوا ہے طالب علموں کے لئے ایک بہترین قسم کی دوا ہے یہ دماغ کو طاقت دیتی ہے اور بھول جانے کی عادت کو ختم کرتی ہے یہ ایک بہترین قسم کا نسخہ ہے جو آج آپ نے پریڈ فارم پر آپ دوستوں کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا نسخہ ہو نسخے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیوا وہ خود بھی چینل کے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں جن میں سلیم دوا خانہ بلوال ہے کمال حکمت چینل ہے اور انمول ٹی بی نسخے شامل ہے ان تینوں چینلوں کا جو لنک ہے وہ میں آپ نے آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے دشواری نو چینل سرچ کرنے اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں تو اس نسخے کے اندر جو آئیزات شامل ہیں وہ لکھ لیں یا ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں پہلے نمبر پہ ہے کندر یہ ایک گوند ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ورچ بچ جس کو وجہ ترکی بھی کہتے ہیں وجہ فارسی کا لفظ ہے اور ترکی فارسی کا لفظ ہے وجہ ترکی لفظ اصل میں ہے لیکن ورچ کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہے بوٹی ہے جڑ ایک مشہور ہے ورچ یا بچ کے نام سے یہ مشہور ہے اس کے بعد اس میں سنڈ ہے جس کو ہم زنجبیل بھی کہتے ہیں خوشک ادرک بھی کہتے ہیں جنجر بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس میں ساد کوفی جس کو ہم ناغر موتھا بھی کہتے ہیں ناغر موتھا اس کے بعد اس میں فلفلسیا یعنی کہ کالی مرچ یہ جو تمام ادویات آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے برابر وزن لینی ہے جترین مقدار میں آپ دوا بنانا چاہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی سی مقدار میں دوا بنانا چاہتے ہیں اور کچھ جو طبیب اذرات ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں دوا بناتے ہیں تو مقدار اس لئے آپ کو تھوڑی بتائی گئی ہے یا آپ کو اتنی مقدار بتائی گئی ہے جتنی مقدار میں آپ آسانی کے ساتھ دوا کو پیار کر سکے تو آپ نے برابر وزن لینی ہے تمام ادویات اور ان کا آپ نے صفوق بنا لینا ہے صفوق بنانے کے بعد آپ تین گناہ جو ہے وہ شاید اس میں شامل کریں گے تو اس کو مجون کی شکل میں لائیں گے شاید کا قوام کر کے آپ تمام ادویات کا صفوق شاید کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو آپ کی جو ماجون ہے وہ تیار ہو جائے گی مقدار خوراک آپ کو بتا دوں کہ پانچ سے دس گرام جو ہے مقدار خوراک ہے صبح شام خالی پیٹر آپ نے لینی ہے اور دودھ کے ساتھ اس دوا کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دوا جو ہے نہ صرف مقاوی دماغ ہے حفظہ کو قوت دیتی ہے بولنے کی عادت کو ختم کرتی ہے طلبہ اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین اور امدہ دوا ہے آپ اس نسکے کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی ادا کریں آپ کے جو فیڈ بیک ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیوا وہ خود بھی چینل کے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائیڈ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے آذر ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح کے مفید و مجرم ویڈیو کے ساتھ اس وقت تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ